ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے جو زمین گوبر سے لیپی جاتی اس کے اوپر نماز پڑھنے کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ اس پر نماز ہوگی نہیں ہوگی اور ایک یہ تھا کہ ریشمی کپڑا مرد کو پہننے کے تعلق سے جائز ہے یا نجائز ہے تو دیکھیں ریشمی کپڑے کے تعلق سے نا میں نے ایک ویڈیو پہلے بنا رکھی ہے اور آپ کو چینل پہ ڈھونڈیں گے تو کہیں مل جائے گی ورنہ اگر زیادہ ویڈیو ہونے کے ویسے نہیں ملے تو کسی بھی ویڈیو کو آپ سوال کو ٹائپ کر کے یوٹیوب میں بائی سکندر وارسی اگر نام جوائن کر دیں گے تو وہ ویڈیو کہیں بھی ہوگی تو وہ ٹاپ پر آ جائے گی تو اسی طرح ریشمی کپڑا پہننا جائز نا جائز آنسر بائی سکندر وارسی اس طرح سے کچھ بھی آگے پیچھے مسائل شریعت چینل کر کے ڈھونے کے تو مل جائے گی دراصل وہ ویڈیو زیادہ چلنا ہی پائی پتا نہیں کیوں لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا میں نے اس میں پوری تفصیل ریشمی کپڑا پہننا مرد کو جائز ہے اس کے بارے میں بتائی تھی اور کون سا ریشمی پہننا نا جائز ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلی کلام کیا تھا تو آپ اس کے اندر ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو وہ جواب آپ کو وہاں مل جائے گا اور وہ ویڈیو بھی آسانی سے آپ کو ڈھونے میں مل جائے گی آپ نے پوچھا گوبر کی زمین کے بارے میں بھی سوال تھا کہ گوبر کی زمین جو گاؤں میں لیپی جاتی ہے اس پر نماز پڑھنے سے بزرگ لوگ منع کرتے ہیں کہ اگر کوئی کونہ گوبر سے لپا ہوا ہوتا ہے تو وہاں نماز پڑھنے سے کہتے ہیں کہ وہ گوبر سے لپی ہوئی وہاں نماز نہیں ہوگی تو گوبر کی زمین پر نماز نہیں ہوگی وہ تو بات درست ہے لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ایسی جا نماز یا موٹا کپڑا بھیچھا لیا جائے اور پھر اس کپڑے کو اوپر نماز پڑھی جائے گی تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے اور وہ مومن ہوتا بھی یہی اکثر جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جو زمین گوبر سے لپی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی کپڑا بچھانے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے کوئی ڈائریکٹ گوبر کی زمین پر نماز نہیں پڑھتا اس پر کوئی ٹارٹ یا پھر کوئی بورا کپڑا اور ایسا کچھ موٹا جا نماز کی مثلی بچھا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس صورت میں نماز اس زمین پر بھی ہو جائے گی اگرچہ وہ کپڑا بچھانے سے جو گوبر کی تری ہے اگر گیلہ پر ہے وہ نیچے کپڑے کے اوپر لگ بھی جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی بہت سارے لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ وہ کپڑے کے اوپر اگر گوبر ٹچ ہو جاتا ہے یا چھو جاتا ہے یا اس کا گیلہ پن لگ جاتا ہے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے لہٰذا اس پر اب نماز نہیں ہوگی تو یہ بات بھی غلط ہے اگر آپ نے کوئی موٹا کپڑا بچھایا کوئی جا نماز بچھایا کوئی دری بچھائی اور اس کے نیچے تری لگ گئی لیکن اوپر سے وہ سوکا ہے اور آپ نے نماز پڑھ دی تو ایسی صورت میں گوبر پہ بچھائے گئے نہیں گوبر سے جو لیپی گئی زمین ہوتی ہے تو اس پر اگر جا نماز بچھا کے نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی اس میں اگر احتیاط کرنا چاہے تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پہلو زمین کے اوپر کوئی نارملی کپڑا سادہ سا یا کوئی اسی چادر یا ایسا کوئی ٹاٹ بورا بچھا لے گی جس سے آپ کی جا نماز بھی گندی نہ ہو تو پھر اس کے اوپر اگر آپ جا نماز بچھا کے نماز پڑھیں گے تو پھر جائز کی صورت ہو جائے گی ایک بہن کا سوال تھا